اسلام علیکم کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سا گجرائلہ گجرائلہ بنانے کے لیے ہم نے یہ چار کلو دودھ لیا ہے کافی دیر سے دودھ بل رہا تھا کیونکہ ہم لوگ بزی تھے دوسرے کام میں یہ گاچ رہے ہیں ان کو کرش کر لیا ہے یہ ڈیڑھ کلو ہے اس طرح سے گجرائلہ میں تو ایسی ڈلتی ہیں یہ ڈیڑھ کلو ہیں اور یہ ہیں بادام ہیں پستے ہیں اور کھوپرہ ہے کھوپرے میں ہم نے وہ چھوٹی لائچی جو ہوتی ہے سب اس کو بھی کرش کر لیا ہے یہ بوائی چاوال ہے میرے پاس کل لکھے تھے یہ وہ چاوال ہیں اور یہ چینی ہے اپنے اندازے سے آپ لوگ کو جتنے بھی شگر اس میں ڈالنی ہیں وہ ڈالیں ہم لوگوں نے تھوڑی سے زیادہ لیے تو اب یہ دودھ اُبل چکا ہے گلہ خراب ہے تھوڑا سا اس کی تو اس میں میں یہ ایڈ کرتی ہی ساری کی ساری گاجرے ساری گاجرے اس میں ڈال دی ہیں چار گلو دودھ اور ڈیڑھ گلو گاجر یہ تھوڑی دیر پکیں گے تو پھر اور چیزیں اس میں اٹ کریں گے اب یہ کافی دیر پک چکا ہے تو اب اس میں یہ کیونکہ بوائل ہی ہیں یہ رائز بھی تو وہ اور چینی اس میں اٹ کر یہ تھوڑی دیر اور پکنا ہے پھر بس یہ تیار ہو جائے گا فائنل اس میں تھوڑا سا کیوڑا ڈالنا یہ بن چکا ہے گجرے گا گجرے گا تیار ہے یہ اور اس میں یہ ڈرائی فروٹ جو جو آپ کے پاس ہو سب ڈال دیں مگر ہم لوگ منقا یا کشمش کشمش نہیں ڈالتے میں نے دیکھا ہے بہت سائی جگہوں پر کشمش ڈالتی ہے پر ہم لوگ نہیں ڈالتے ہم تو خالی بادام پستے اور کھوڑا ڈالتے ہیں الائچی کے بڑا چینی اور بس یہ بہت ہی مزیدار سا گجرے لہا تیار ہے پانچ منٹ اور پکا کے بس بند یہ گجرے لہا تیار ہے بہت ہی مزیدار ٹھنڈا ٹھنڈا سا ہو رہا ہے اس وقت میں نے فریج میں لگ دیا تھا اور بس ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا بہت ہی جھٹ پٹا اور آسان سی ریسپی ہے مگر یہ ہے کہ وہ پکتا رہا ہم نے اتنا زیادہ دکھائی نہیں ویڈیو نہ کی کیونکہ پکنے کی تھی تو یہ فائنل ہے انشاءالت اللہ آپ سے پھر بات ہوگی اور آدھی ملاقات ہوگی اللہ آپ پیس اور ویڈیو پسند آئیت اس کو لائک کیجئے کمنٹس میں بتائیے کیسی لگی اور سبسکرائب کرائیے ہمارے چینل کو اور ویڈیو کو پورا دیکھئے انشاءالت اللہ آپ پھر بات ہوگی اللہ آپ پیس